روزہ کیسا گزرا ہے آج کا مجھے تو آج شدید روزہ کیا گی رہے اللہ خیر یا اللہ میرا کھولنے کا بھی دل نہیں کر رہا میرا دل بہت ڈر گیا ہی 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 تیز ہو کی ہے یا اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہم سب فرنڈز رمید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے اور ویلکم بیک ٹو میچ چینل اور میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ میں آج کیا کرنے والی ہوں آج بسیکلی ہے سنڈے اور آج میرا گھر میں فرسٹ ڈے ہے کیونکہ اس سے پہلے ابھی تک سکول میں ہی جتنا کچھ چل رہا تھا پیپرز چل رہے تھے اور اتنا کچھ ہو رہا تھا کہ میں ویڈیو نہیں بنا سکی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو آج جو ہے وہ رمضان کا ایک دے جو میں گھر میں گزارنے والی ہوں اس کے حوالے سے میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی جو ڈیلی روٹین ہے وہ شیئر کروں تو ابھی صبح کے ٹائم بج رہے ہیں چار بچ کے پچ پر منٹ جس پہ روزہ بند ہو گیا ہے اور آزانے ہو رہی ہیں ٹائم دکھاتے ہیں آپ کو تو پتہ نہیں آپ لوگوں کو ٹائم نظر آیا ہے کی نہیں تو آج ابھی تو رات کو دیر سے سوئی تھی لیکن اس کے موجود میں صبح اٹھ کے میں نے پہلے سہری کی ہے سہری کھٹنے کے بعد میں نے سوچا کہ غلط تھوڑا خراب ہے میرا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ویڈیو بنائی جائے اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جائے آہستہ بولنا ہے کیونکہ باہر گھر والوں نے سہری کر لی بھی اور اس کے بعد وہ نماز پہلے کے لیے اٹھ کے ہمیں تو کہیں گے اس کو سوہ سوہ کیا ہو گیا بھوت لڑ گیا کہ سوہ سوہ موبائل سلام نے کر کے لیے ویڈیو بنانا شروع گئی اس نے تو تھوڑا آہستہ پہلیں گے تو یہ میں نے ماسک کیا لگیا تو جی ہاں ہم اپنا دن کے آغاز جو ہے اس طرح سے کرنے لگے ہیں اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کیسے جو ہے میں اپنا پورا دن جو ہے روزے کا گزاروں گی اور ویسے تو محسن بہت اچھا ہو گیا ہے باہر ساری رات بارش ہوئی ہے ساری رات بارش ہوئی ہے اور ابھی تک بارش ہو رہی ہے تو الکیل کی جو ہے وہ بودہ بارشی ہو رہی ہے اور بہت محسن دار رات کو بھی بیتیز بارش ہوئی ہے تو سرے جی میرے ساتھ وڑے رہیے گا ابھی بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور ابھی میں جانی ہوں نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں مرے تو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں باقی بزر کے بار ساپ کر کے بچے ہمیں بزر کس طرح بزر نہیں کر سکتی آن قازہ زہرک اللوی آن قازہ زہرک 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 اللوی آن قازہ اللوی آن قازہ ملتے ہیں زا پچھت؟ rocks واللوی آن قازہ زہرک جا را 큰 نMat جا باکا جا باکا لفظ داخی غیرتین ہے محن تسمahnو کہ یہ جادا سئی join لفظیں اللہ محر تھی ویا ہے تو اس نے کہا زبرکا ہوں نہیں لیکن اسیہ تھی روک دینے ذکرک 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 و رفا انا لکا ذکرک ذکرک ف انا انہوں تو زبر ہی نا تو اس آنو نہیں کرنا ف انا معال حسری ف انا معال ماعال عین زبر لا معل ہے فَإِنَّ مَعَلْ مَعَلْ عَيْنِ مَعَلْ اَحْل مَعَلْ اَحْل نفیقی مَعَلْ اسْرى يُسْرَ اَنَّ مَعَلْ واسْرِ مَعَلْ اَسْرِ يُسْرًا فَإِذَا يُسْرَ فَإِذَا فَرَغْطَ فَزَفَرَّ زَبْرoren غیون رغة فراغ تا زبر تا فراغ تا فان صب فان صب نوندفن نوندفن نونات نظیر نظب فان صب نوندفن سواجبر بحسب فان صب فان صب و الہ کھڑی زبر تھوڑا دیلنبا و الہ رب رب ک فرغب و الہ و الہ رب ک فرغب ٹھیک تو پڑ نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنا جو ہے وہ کپڑوں کا سٹائل جو کہ ہے آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ میں نے چادر پہنی دی ہے کافی بڑی والی تو اس میں آپ لوگ کو ایک ٹپ بھی دیتی چلوں کہ کپڑے آپ جس طرح کے مرضی پہنیں گلے بازو یہ وہ جس طرح کے مرضی پہنیں لیکن نماز کے لیے آپ اس طرح ایک دو بٹا ضرور رکھ لیں بڑا والا کہ آپ کا سارا سطح کور ہو جائے جیسا کہ ہم شریعت میں حکم ہے کہ اس طرح سے اپنے آپ کو کور کر کے نماز پڑے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا چادرہ ہے جو بالکل بھی اس کے اپنی کیا جا سکتا اور اس میں ایک اور ٹپ میں آپ کو یہ دیتی چلوں کہ جس طرح کا مرضی آپ جو ہے اس طرح کی شال جو اپنے اوپر لیتے ہیں تو اس شال کی آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ خوبصورت ہے یا نہیں ہے جس طرح کی بھی ہے آپ نے صرف اس چیز پر فوکس کرنا ہے کہ یہ کمفرٹیبل کتنا ہے اور یہ یہ میرا بردو بٹا ہے جو اتنا خوبصورت نہیں ہے لیکن اتنا ملائم اور اتنا زبردست ہے کہ یہ میں اس کو چھوڑتی نہیں ہوں کہ نماز میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اسی میں پڑوں کیونکہ بڑا بیسٹ اور بڑا زبردست قسم کا ہو ہے تو چلے جی پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ سے تھوڑی سی گفرپ لگاتے ہیں موسیقی موسیقی ہے موسیقی آنی اپنے روزہ رکھا ہے کیا کیا ہے اٹھو سبح کے گیارہ بچ گئی ہے اٹھو سونے دو یار آنی آنی نہیں پڑھاری آنی نہیں پڑھاری گائی سارے بچی ہم پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہماری بھوتری آنی ہے جو ابھی تک نہیں ہوتی ہم ان کا فیس رویل نہیں کر سکتے کیونکہ اب جانتے ہیں پھر سوچائے تو یہ گھر کے بچوں کو تھوڑا پڑھا دیا جائے کیونکہ گھر کے بچوں کو بھی ضرورت ہے جاتے تو یہ کسی اور سکول ہے لیکن ان کی رائٹنگ تھوڑی سی کافی ویگ تھی تو ان کی ماما نے کہا کہ آپ اپنے گھر کے بچوں کو بھی پڑھائیں تھوڑا سا تو میں نے سوچائے گھر کے بچوں کو بھی پڑھا دیں تو ان کو جو ہے وہ سب سے پہلے رائٹنگ کے لیے الفی بیٹس کی پرکٹس کرواری تھی اور یہ دیکھیں انہوں نے کتنا خوبصورت لکھا ہے ویسے ان کی رائٹنگ اتنی اچھی نہیں ہے لیکن ابھی میں نے الفی بیٹس سے سٹارٹ کرویا اور دوبارہ ان سے پیارا سا کام کرویا ہے میں نے اور یہ بچے اس طرح سے پیارا پیارا سا کام لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب بچے کام لکھ لیں ان کو کام کروانے کے بعد ملتے ہیں آنے کے دکھو واو کس کی ہے میری ہے سب کی ہے سب کی ہے کون لائے بابا چلا لائے دکھو کتنے کی آئی ہے بیس آگار پونٹی تھاوزنڈ او می گوش اتنی مہنگی چھیک ہے آریبہ کے لیے بھی لیں گے ٹھیک ہے تو اس سب کے بعد آ جاتی ہیں اپنی سکن کیر کی طرف تو اس میں سب سے پہلے میں یوز کرتی ہوں آئل جو کہ میں نے گھر میں بنایا ہے یہ سر پہ لگانے والا آئل ہے جس کی وجہ سے یہ مجھے تقریبا یوز کرتے ہوئے تقریبا دو ہفتے ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بال جو ہیں وہ گروت بھی کرنے لگ گئے ہیں اور بالوں کے جو گرنے کی شراطی وہ بھی کافی حد تک ختم ہو گئی ہے کام ہو گئی ہے تو اگر آپ لوگ نے یہ والا آئل اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس کی آپ لوگ کو ٹپس دوں اور بتاؤں اس کی ریمیڈی بتاؤں گی اس کو میں نے کیسے پناہ ہے تو کومنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے ضرور بتانے ہیں تو انشاءاللہ میں اس کی ریمیڈی بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر ضرور کر دوں گی تو چلے جی پہلے اس کی ساتھ جو ہے وہ بالوں کو جو ہے وہ آئلنگ کر لیتے ہیں بالوں کی اور اس کے بعد جو ہے وہ دو گھنٹے کا ہم نے اس کو آئرام دینا ہے اور دو گھنٹے کو دو گھنٹے سر پر لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد میں نے نہانے نہاک انشاءاللہ نماز کی تیاری بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ دو گھنٹے جب یہ لگا رہے گا تو اس کے ساتھ سکین کیر بھی کریں گے اور سکین کیر میں کیا کیا یوز کرتی ہوں میں آپ کو بتاؤں گی چلے پہلے سب سے پہلے میں اپنے بالوں پر جو ہے وہ آئلنگ کر کے اس کے بعد ملتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ لوگ کے ایک ٹک بھی درستی چلوں کہ سیلف کیر بہت ضروری ہے جب تک آپ اپنا خیال خود نہیں رکھیں گے تو آپ کا خیال کسی نے نہیں رکھنا اور اپنا خیال ایک تو جو ہے وہ انسان جو ہے سیٹسفائیڈ بہت رہتا ہے اور پوزیٹیو رہتا ہے اس کے ساتھ میں آپ لوگ کے یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جو آئل ہے یہ اس کی وجہ سے میرے سر کے اندر خشکی کم ہوئی ہے اور اس کے ساتھ میرے سر میں جو ہے وہ ایک نئے جو چھوٹی کمپلیں نکل رہی ہوتی ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں پودوں کی ہوتی ہیں اسی طرح میرے سر میں سے نئے بال جو ہے وہ جڑوں سے نکلنا شروع ہو گئے ہیں وہ ابھی صرف ہاتھ کو جو جب میں سر پہ ٹچ کرتی ہوں تو اس وقت ہلکے ہلکے جو ہے وہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچھ خود درا سا ہے جس طرح اگر ہم بلکل سر کو بلکل صاف کر دیں تب ہمیں ہلکے 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 بال جو فیل ہوتے ہیں اس طرح مجھے بال فیل ہو رہے ہیں تو ویسے بھی بالوں کی گروت بھی اچھی ہو رہی ہے بال بھی آپ لوگوں کو میں اپنے دکھاؤں گی اور چلیں جی آئلنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں جڑا میں چلانا صحیح کر کے اور سکول کی ہمارے ہمیں جو ہندو مقام کے پاس ہمیں ہمیں جاگت آجا ساں پڑا نہیں چھٹی نہیں جاکتا جو میں دردتے چھٹی نہیں مجھے تو گائز اس کے بعد میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئی ہو لیکن میری چابی نہیں مل رہی مجھے یہ پتا کیا چلی گئی ہے میں نے ہر چیز ہر چیز پر ڈھونڈی ہے پر مجھے چابی نہیں مل رہی میری ہرماری کی چابی مجھے تک نہیں ملے گی میں اپنے اندر سے سکن کیر کی چیزیں کیسے نکال رہوں گی اور پر کیسے کروں گی میں گیا کروں میں کہاں جاؤں میں نے آئلنگ کر لیا اس کے بعد میں نے اپنے فیس کی لئے چیزیں کرنی تھی چلیں چابی ڈھونڈتے ہیں اس کے بعد ملتے ہیں بریا 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 بات سنو بات سنو مجھے چابی دھونڈ کے لادو علماری چابی نہیں مل رہی نہیں لادو نا میں لاغ دینی ہے لادو بلیز میں لاغ دینی ہے آپ نے اس پرم دل رہنی تھی ہاں امی امی کہا رہی ہے کہ میں نے چابی سنبھال کر رکھتی ہے امی نے اتنی زور زیادہ سنبھال کر رکھتی ہے کہ سنبھالی کے یاب نہیں ملتی مجھے دیکھ رہی ہے اوہ تاگو اوہ تاگو ایسی امی میری چابی سنبھالتی ہے کہ پھر ایسے ملتی ہے مل کے چابی چیزیں نکالیں گے اور سکین کیر کریں گے مجھے کوئی بھی پیسے نہیں دے آنی میری پیاری آنی تم مجھے پیلے کس باک پر کام کرنے کی بھی سر پہ دے رہی تھی اچھا اچھا پیسے نکلو نکلو میری پیسے پہ کسی لکھا کریں میری پیسے پہ کندلاو ٹون دین تو دیگے ہماری کسمت سے ٹون سن ۳۳ لگا ہے کون سے پیسے آپ نے کو یہ سے بلہ کیوں نہیں رہتی جن 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 دلدیں جن پڑھ گیا جن پڑھ گیا جن پڑھ گیا جن پڑھ گیا مجھے جن پڑھ گیا سنڈے والے دن یا ہزار میرے سر پر چڑھا رہتا ہے جانے کب ہوں گے کم عریبہ کے غم عریبہ کے دکھ گائیس کی ماں مانی بھی کون ہے میرا روزہ تمہیں شرم نہیں آتی میرے روزہ دار کے سامنے ایسے کھاتے ہیں وہ بھی میش میلو اس دن آدمی بھی میرے سامنے گئی تمہیں تمہارا کیا تھا روزہ تو اس دن میرے بھی روزہ تھا تمہارا روزہ کیسے ہو سکتے ہیں میرے سامنے گئی کب اس دن میں تو سارے روزہ رکھے میں ایک روزہ چھوڑا بھی نہیں ہے آپ نے سنڈی کو آپ نے ملی میرے سامنے گئی وہ نیچے بڑی ہے جبیلی روزہ میرے روزہ دیئے تھے تھوڑا سا دے دو تھوڑا سا دے دو ہم وہ ہیں جو کچھ بھی کر کے اپلا حصہ نکال ہی لیتے ہیں ہاتھ چٹ تم نے ابھی تو چیز لیکھا ہی ہے اور سین یہ ہے کہ ابھی کافی ٹائم ہو چکا ہوئے اور کمرے کی وہ حالت بنی بھی ہے جو سارا ہفتہ نہیں ہوتی اتوار والے دن سنڈے والے دن وہ حشر بنا ہو ہوتا ہے کہ امی نے وہ بیستی کی ہے وہ کتہ والی بیستی کی ہے کہ اب ہم مجبور ہو گئے ہیں میں اور میرے ساتھ بچا پارٹی اور یہ جو سارے موبائل گس کے دیکھ رہے ہیں یہ بھی اور اس کے اوپر جو کچھنا مچا پڑا ہے تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کمرہ کیسے ساف کرتے ہیں اور ابھی چٹکیوں میں ابھی کمرہ ساف کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں شے والاسین تو پہلے آپ پورا روم دیکھ لیں پورے روم کاشر ہو چکا ہے اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے ٹھیک ہوتا ہے حسن کے پاس جانے والے ہیں حسن کے پاس پیارہ لگ رہے ہیں حسن آپ پہنچے پہتے ہیں اخری دیکھا امہ بارہ ما شاہ اللہ بچے قرآن پاک پڑھنے جانے ہیں اللہ حافظ بائے بائے ہماری علماری کھولتے ہیں اور علماری کھولنے کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اندر سے ہم کیا خزانہ نکالتے ہیں میری علماری میں کیا کیا خزانہ پڑا ہوگا ہے یہ ہماری علماری کھولتے ہیں اس میں سے مجھے ایک دو چیزیں ضرورت تھیں جو کہ آج مجھے استعمال کر رہی تھی کیونکہ سنڈے ہے اور سنڈے والے دن میں اس طرح کی چیزیں ضرور یوز کرتی ہوں سکن کے لیے تو چلیں جی اس کو رکھتے ہیں ایڈجسٹ کرتے ہیں یہاں پہ اور یہ یہاں سے نکالتے ہیں یہ میں یوز کرتی ہوتی ہوں اب کیانا میں تھریڈنگ ہو جارہا کے لیے اسی کو یوز کرتی ہوں اور اس کے لیے میں آپ کو ٹپس بھی دیتی جلوں کہ یہ بیسٹ ہو رہتا ہے ب آپ ٹرینڈنگ کروائیں آپ ویکسنگ کروائیں یہ وہ سب کچھ اس سے یہ بہتر رہ جاتا ہے میں نے ایک دفعہ لیا یہ چیز ہزار کا سکس تاؤزنڈ کا اور اس کے بعد مجھے سیلون کا خرچہ میرا ختم ہو گیا یہ چیز میں خود ہی کر لیتی ہوں گھر میں میررر کے سامنے اس کو لگایا اور ایزیلی آپ اپنا فیس بھی کلین کر سکتے ہیں اور آرمز بھی اور لیکس بھی جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ایزیلی کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا رہتا ہے تو اس کے بعد آجاتے ہیں سکن کے ل یہ سب سے پہلے میں یوز کرتی ہوں ٹو این ون سکرب واش ہے یہ جو کہ فیس واش اور اس کے اندر تھوڑا سا سکرب والا سین بھی آن ہے اس کا میں آپ کو ریویو دے چکی ہوئی ہوں اور یہ بیسٹ ہے میں ہولی وڈ کا یوز کرتی ہوں یہ بھی اور ساتھ سن بلوک بھی تو سن بلوک تو بعد میں لگیں گے پہلے سکن کے لیے تھوڑی سی چیزیں کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آئلنگ ہم نے جو ہے وہ سر پہ کر لی بھی ہے اور وہ میرے بڑے مزے سے میرا مساج کیا بہت مجھے م ہوتا لیکن میں نے اس کو ارجنٹ کیلئے رکھا ہوا ہے یہ میں ارجنٹ یوز کرتی ہوں آج کل جو ہماری بچیاں جو ہیں وہ گھر میں ہیں اس طرح کی بچیاں جو زیادہ مہنگی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتی اور اچانک سے کہیں جانا پڑ جاتے آپ کو تو یہ اگزیکٹ انسٹنٹ جو ہے وہ آپ کو ریزلٹ دیتا ہے گولڈن پرڈ والوں کا یہ ارجنٹ فشل ہے جو کہ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ ریل میں آپ کی جو سکن کو کلیر کر دیتا ہے اور ساف کر دیتا ہے نہیں یہ کچھ لیئر آپ کی با� پاؤں پر اور آپ کی فیس کے اوپر لیئر اس طرح کا بنا دیتا ہے کہ آپ ارجنل وائٹ اور ساف سترے لگنے شروع ہو جاتے ہیں لیکن یہ لیئر ہی بناتا ہے تو میں جھوٹ نہیں بولوں گی آپ سے لیکن یہ میں نے اس لئے رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ اچھا رہتا ہے ارجنٹ اگر آپ کو اچانک ہی جانا پڑ جائے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آگے آجاتی ہے میری گریسلین جو کہ میں اس کے بغیر تو میرا گزارہ ہے ہی نہیں اور اس کے بغیر تو میں سانس ہی نہیں آتا اور یہ اگر یہ سبا شام ہر وقت میں نے یوز کرنا ہے میرا پاؤں پر بھی یوز کرنا ہے میرے ہاتھوں پر بھی یوز کرنا ہے میرے مہو پہ بھی یوز کرنا ہے خاص طور پر مہو پہ لگاتی ہوں میری skin جو ہے وہ dry ہے اس کی وجہ سے میری skin جو ہے وہ بلکل بھی dry نی رہتی اور بہت زبردست اس کی وجہ سے میرا جو ہے وہ color ہو گیا ہویا تو اس کے بعد نا جاتی ہے تھوڑا سا جو ہے وہes کے بعد اجا گیا ہے تو میں وہی جو bleech ہے وہ اگر آنا چاہنا ہو تو میں کونسی والی یوز کرتی ہوں میں dr references کی bleach نہیں ہے یہ ب سکن پولیش ہے نام الفاظ میں اس کو بلیچ بول سکتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ یہی کروں گی کہ برائے مہربانی برائے مہربانی یہ دس پیس روپے کے ساشے لے کے آپ بزاروں میں نورمال یوز کر رہی ہوتی ہیں بزاروں سے لے کے لیہا آم چوٹی موٹی شاپ سے پچون کی دکانوں سے لے کے برائے مہربانی بنا کیا کریں یہ بھی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی سکن کے لیے جو ہے وہ نیچرل آپ کی سکن کے لیے اچھا نہیں ہوتی ہے مطلب لیکن ہم کرتے ہی چیزیں لیکن جو ہے وہ اورگرنگ تو نہیں ہوتی یہ چیزیں لیکن اس کے باوجود لیکن اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو آپ یہ چیزیں یوز کریں برائے مہربانی اس لگلی چیزیں نہ یوز کی اگر وہ آپ کی سکن کے لیے بہت بری ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ چیزیں اپنی جو ہے وہ اکٹھی کر لی ہوئی ہیں یہ آج کی میری میں ڈیلی یہ یوز نہیں کرتی میں میں اپنی سکن کے لیے یہ چیزیں میں اپنی سکن کے لیے یہ کرتی ہوتی ہوں یہ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا یہ میں نے بالوں کے لیے یہ یہ میں نے مطلب ہیئر آئلنگ کی ہے اس کے بعد میں نے یہ والا جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ تھرڑنگ بیرہ کے لیے نکالا ہے یہ آرڈینٹ کے لیے نکالا ہے یہ میں آج یوز نہیں کروں گی یہ میں نے جس آپ کو بتایا تھا اور گرسلنگ تو میں ڈیلی بسنس پی اس کے بعد سکر واش آجاتا ہے اس کے بعد ایک وہ باقی اس کے بعد جو جیزیں آتی ہیں وہ نہانے دونے کے بعد والی ہیں تو چلے پہلے تیار اچھا ہوتے ہیں پہلے اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو کلیر کرتے ہیں کلیر کرنے کے بعد نہاتے دونے کے بعد ملتے ہیں اوکے تو اس کے ساتھ ہی میں نے سوچا کہ جب تک میں اپنی سکن کے لیے چیزیں کروں گی جب تک میرا اپنا جو وہ نانا دونہ ہوگا تک چلے ہی پیچھے سے یہ چیزیں بھی تیار ہو جائیں گی کیونکہ افتاری آج میں نے بنانی ہے تو میں اس افتاری کی تیاری کر لیتی ہوں سب سے پہلے ہی ہمارے پاس بڑیاں ہیں جو کہ بزار سے ویکٹری سے مل جاتی ہیں ہم بنی بنا ہی لاتے ہیں ہم گھر میں ہی بناتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت لگ جاتے ہیں اور دری بڑے کی ریسپی جو ہے میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ اتنے لوگوں نے میری پسند کیے اتنی زیادہ پسند کیے کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ یہ پانچ میٹر میں بننے والی ریسپی ہے میں اکثر یہ کرتی ہوں کہ پہلے میں اس کو بگو کے اور آلووں کو بائل کرنے کے لیے رکھ دیتی ہوں اور اس کے بعد پیاز کو تھوڑا سا نمک لگا کے رکھ دیتی ہوں اس کے بعد میں یہ کرتی ہوں کہ اپنی باقی جو کام ہوتے ہیں وہ کرتی رہتی ہوں واپسی پہ آکے افتاری سے 10 میٹ پہلے ان سب چیزوں کو مکس کر کے اور دھائی ڈال کے اور بیسٹ بن جاتی ہے اور یہ طریقہ میرے والا عزمان کے دیکھیں آپ لوگوں کو بہت مزا آنے والا ہے اور یہ بہت مزے کہ آپ لوگوں کے لیے بننے والے ہیں تو چلے گی آج جو بڑیاں بڑھی ہیں یہ میرے کیان میں ان میں ساری ہی ڈالی ہیں یہ کافی تھوڑی سی پڑھی لی ہیں تو کل کے لیے اور لانی ہیں ابھی پڑھی لی ہیں اور یہ ہوگی ہیں ہمارے پاس بڑیاں ان کو میں پانی ڈال کے سادہ پانی میں ڈال کے بیگو کے رکھوں گی جو ایک اور دوسری ویڈی بھی ملتی ہیں جو ہمیں نور ملی پنسار کی دکان سے مل جاتی ہیں ان کا یہ سین ہوتا ہے کہ وہ ہمیں تھوڑی سی گرم پانی میں نیم گرم پانی میں رکھنی پڑتی ہیں لیکن یہ جو ہے یہ ہم سادہ پانی میں بھی رکھ دیں گے کافی در کے لیے کیونکہ ابھی چار بج رہے ہیں اور اس ٹائم تک ہماری جو بڑیاں ہیں یہ انشاءاللہ اچھی طریقے سے ہو چکی ہوں گی تو ٹھوڑی ہی اسی ویڈیو کرانے کے چکر میں میں نے یہ دیکھیں کہ نیچے کیا کچھلا پڑا ہوئا ہے تو نیچے پٹن بھولے میں نے پڑے میں لیکن میں نے کہا چلو کھل باؤں گی تو اس کو اچھی طرح گیلہ کر دیں گے اس میں اتنا مارچن پانی کا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر آسانی سے اپنا وہ کر سکیں تو لیسن ڈالنا ہے ہم نے لیسن ڈھون رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس پالک وغیرہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں شاید آج پکوڑے بنانے ہیں تو پکوڑے بنائیں گے اس کی بھی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب کچھ ہی شیئر کرنا ہے تو چلیں جی ہمارے پاس صرف یہ ہی ملے ہمیں اور پہلا کام ہمارا وہ آلو والا ہے آلو مجھے یہاں پہ نہیں ملے آلو رہنتے ہیں کہیں اور پھر جا کے نیکسٹ آگام یہ میں کتنی دیر سے آلو ڈھون رہی تھی جس کے یہ دیکھیں آلو آگے میں ہمارے تو اب ہم جو ہے وہ کرتے ہیں یہ تو آلو یہ والے جو میں نے کر لیا تھے باقی بھی میں آلو چھیل لیتی ہوں اس کے علاوہ پالک ہے اور پھر آلو چھلنے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں اس کو بالن کے لیے رکھیں گے گوائے کرنے کے بعد میں اپنا جا کے سکن کیر کروں گی اور میں مینکور پیڈی کیور بھی آج میں نے کرنا ہے تو وہ کرنے کے بعد دوبارہ واپس ملتے ہیں ہاں تو یہ رہے آلو اور آلو میں نے کٹ کر لیا میں اور میں اس کو بھونے کے پانی ڈال کے نمک ہلکا ڈال کے اور میں اس کو بھول کرنے کے لیے اور یہ آپ کے ٹپ دیتی چلوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے آلو سارے ڈال دیتے ہیں اس کو بھول کر لیتے ہیں اسے جو ہے وہ آپ کا ٹائم بھی زیادہ ویسٹ ہوتا ہے آپ کا جو مٹیریل ڈیوز ہوتا ہے اور زائے ہوتا ہے اور فضور کرچی ہوتا ہے اور اس کے نام جو ہے وہ اس طرح کے کٹس بھی آپ کو ملتے نہیں ہیں وہ عجیب سے اس کو مدد کٹتا رہو تو وہ عجیب مکس ہو جاتا ہے تو آپ کو ریفن یہ کروں گی کہ اس طرح سے کیا کریں یہ زیادہ ہوتا ہے یہ وہ ہیں جو امی مجھے کہتے ہیں امی بتا رہی ہیں کہ یہ جب بچوان میں آتی ہے تو امی مجھے کہتے تھے کہ یہ آپی کی بچی ہے مجھے کہتے تھے کہ یہ آپ کی بچی ہے اور آپ اس کے ساتھ ہی چلے جو مجھے کہتے تھے اور میں رونا شروع کرتے تھے تو یہ وہی ہیں اور آج بچوان کے بعد یہ آئی ہیں اور امی کو بتا رہی ہیں کہ یہ وہی بچی ہے چھوٹی سی تو جی میں وہی بچی ہوں چلو یہ ہماری ایک ادت بہن ہے جس کو سکون بلکل بھی نہیں ہے یہ کیا ہو گیا ہم سے تو اس کو سکون بلکل بھی نہیں ہے اور یہ ہر وقت اس کو ہم سے بات کرنی ہوتی ہے ہر وقت اس کو اس کی ہم نے شادی کر دیا ہم نے غلطے کر دیا اس کی شادی کر کے شادی کر کے چلی تو کہیں جہاں نہیں چھوڑتی ہر وقت فون ہر وقت فون ہر وقت فون تو چلے جی اس سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کہتی ہے اوکھے ہلو اسلام علیکم ہاں جی ہاں جی اسلام علیکم ہاں کیا حال ہے ہاں جی ہاں جی ہلو ہاں تمہیں سکون نہیں ہے آرام نہیں ہے تمہیں ہے ہوں تمہیں شادی اس لئے کیا تھی انہیں بار بار فون کر کر کے ہمارا سر کھا جاؤ خوجے مار کیا روزہ ہے میرا روزہ رکھیں میں نے سارے روزہ رکھے ہیں یہ تمہاری بیسی تو نہیں کر رہا کہیں ہمیں غیرت پھر بھی نہیں آنی روزہ رکھیں رکھیں میرا روزہ ہے بہی آج ھو پیچھ سارے روزہ رکھیں میں نے چھوڑے نماغ یار وہ سکول میں بچوں کی پیپر چل رہی تھے تو چھوڑ دیا میں نے ایک دو شہہہہہ سکول میں بچوں کی پیپر چل رہی تھے چل رہی تھے تو ایک دو پیپر چھوڑ دیئے نا کیا ہو گیا چھوڑ دیئے پیپر چھوڑ دیئے پیپر چھوڑ بدیئے پیپر فائنل بچوں کی پیپر سکتہ رہی تھے تو ان کے ساتھ بولنا پڑتا تھا چیخنا پڑتا تھا تو انے چھوڑ دیا ہاں چھوڑ دیا جمعتا ہے جمع هل hebtان آدھا دیا آلام آ لگو مجھے ہاں تو آلو بوائل ہو چکے ہوئے ہیں اور میں آلو کو نکال کے بڑیوں والے میں ڈال دوں گی اور میرے پاس جو ریٹرن میں پیچھے جو بچے گا نا پانی گرم ہوا ہوا یہ پانی میں نے یوز کرنا ہے تھوڑا سا تھنڈا کر کے جو ہے وہ تو میں جو ہے وہ اس کو ٹراسفر کر رہی ہوں تاکہ پانی جو ہے وہ یوز میں بھی ہو جائے گا یہ جو گرم پانی ہے یہ آلووں کو نکلا ہوا پانی ہے اس میں نمک بھی شرمل ہے یہ آپ کے پانی کے لئے بہت زیادہ اچھا رہتا ہے بہت صافت ہے اور یہ وائٹننگ کے لئے بہت زیادہ کار آمد ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکین جو ہے وہ تھوڑی وائٹننگ میں چلی جائے پھر یہ پانی آپ نے زیادہ نہیں کرنا یہ آپ نے سمبھال کر رہتے ہیں تو اس کو اب میں یوز کروں گی اس میں کچھ چیزیں کچھ انگریڈینٹس بھی اور دالوں گی اور پر میں اس کو استعمال کروں گی اپنے فٹ واش کے لئے یعنی pedigure کے لئے تو اس کے بعد جو ہے وہ میں ایک چمچ بھر کے جو ہے وہ میں یا ایک چمچ سے بھی زیادہ جو ہے وہ جتنا پانی ہے آپ کا آپ نے اسے ساپ سے دیکھنا ہے تو میں نے دو چمچ بھر کے اس میں نمک ڈالی ہے نمک ڈالنے کے بعد تو اس کے بعد میں لے آئی ہوں یہوں میٹھا سوڈا اور میٹھا سوڈا جو ہے میں وہ ایڈ کروں گی تقریباً مزا ہف ٹی سپون ہونا چاہیے زیادہ نہیں تو یہ ہف ٹی سپون ڈالی ہے ڈالی ہے یہ اس میں دو dlیمونی ہے جو میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور میں بیچ میں بھی پھینگ دوں گی میرے گھر والوں کو لگای کہ یہ اس میں کھانا ہے اور وہ آوازے لگا رہے ہیں کہ ہا penis بہت زیادہ ہے ایک چھڈکی ڈال دو بھی ملکل تھوڑا سا تھوڑا سا زیادہ بھی ہو جائے تو اس پر کو مسلہ نہیں ہے لیکن ہم تھوڑا سا آئیڈ کریں گے اور یہ ساری چیزیں ملکے جو ہے وہ آپ کی سکن کے لیے بہت اچھے رہتے ہیں خاصے پر پاؤں کے لیے لیکن یاد رکھئے کہ یہ چیز آپ نے موبائل اپنے فیس پر یوزنے کے لیے صرف اسی طرح کرنی ہے اس کے بعد مجھے ایک بیوٹی پولر والی نے مجھے یہ دیا تھا کہ اس کے اندر اوپر تو کچھ اور ہے نور بیوٹی پولر والی نے مجھے یہ دیا تھا اور اندر تو باٹر تو کسی اور چیز کے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ کوئی لیکوئیڈ ہے جو اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے یوز کرنا ہے تو اس کا نام بغیرہ وہ نہیں بتاتی ہوتی ہے لیکن یہ ہے مجھے نہیں بتا کیسا یہ بلکل بند ہے اور اس نے مجھے توڑا سا دیا تھا کہ آپ ٹرائے کر لیں اس کے بعد پھر آپ مجھے واپس کی دیا گا تو مجھے یہ اگر آپ کو دیکھاتے ہیں کہ یہ پاؤں کا ایسا رہی گا تو پیڈیور میرا ہو چکا ہوا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست ہوا ہے لیکن اس میں ایک بیٹ چیز بھی میں ساتھ یہ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ میرا ناخون ڈوڑ گیا لیکن یہ دیکھیں پیڈیور کا کھمال دیکھیں آپ کتنا زبردست لگ رہا ہے تھوڑے سے جو ہے وہ یہ میں نے آپ کو یہ میں نے آپ کو پہلے جو ریمڈی بتائی اس کے بعد آپ میرے نیلز چیک کریں کہ کتنے گلو کر رہے ہیں اور ہاتھوں پہ بھی اور پاؤں پہ بھی یہ دیکھیں کتنا زبردست ہے تو آپ لوگ میں ضرور ٹرائے کرنا ہے تو ہم آتے ہیں تھریڈنگ والا کام ہمارا رہت ہے وہ کر کے آتے ہیں اور یہ رہا دھنیا یہ ہم نے اپنے گھر میں لگا کے رکھا ہوئے چھوٹا سا یہ گملہ ہے ہمارے پاس ہم نے اس میں لگایا ہے ویسے ہمارے پاس میٹی والی جگہ نہیں ہے لیکن مجھے پسند بہت ہے دھنیا اور یہ دیکھیں کہ تا خوبصورت ہے بہت زیادہ پیار ہے اور یہ ہم اپنے اس میں ایڈ کریں گے ابھی میں اس کو توڑنے آئی ہوں یہ توڑ کے میں نے لے کے جانا ہے ساتھ ہالے گملے میں بھی تھوڑا سا لگا ہوئے لیکن یہ یہاں پہ زیادہ پیارا لگا ہوئی تھی اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اتنا مزے کا لگ رہا ہے کہ یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے آئی میرے دل کرنا میں یہی سے اس کو چھوڑ کھا جاؤں روزہ ہے نا روزہ کے ساتھ تو اچھی اچھی رکھتی ہے نا تو چلیں جی اس کو بھی ہم اپنے ایڈ کریں گے کدے سے توڑنے ہیں یہ دیکھیں اور آپ لوگوں میں بتاتے چلوں کہ یہ دھنیا کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو جتنا زیادہ آپ توڑ کے یوز کریں گے یہ اتنا ہی زیادہ پھیلتا ہے تو چلیں جی ابھی کے لئے اتنا کافی ہے یہ ہم نے نکال لیا ہے اور یہ اب ہم اس میں جا کے ایڈ کریں گے اور اس کی خوشبو اتنے مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ کتنا سوفٹ ہے اس کو ہم نے اچھی طرح واش کر لیا اب ہم اس میں جو ہے وہ واقعی سے ایڈ کریں گے اس کی چٹی بنائیں گے تو اس میں ہم نے دو عدد جو ہے وہ مرچیں ایڈ ہی ہیں سبز مرچ اور اس کے ساتھ ہم نے ایک توری جو ہے وہ لیسن کی ڈالی ضرور ڈالا کریں آپ کے حاضبی کے لئے آپ کے میدر کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ ہم یہ ایڈ کر دیں گے اس میں یہ گیا اور یہ گیا اور یہ گیا that is the spirit تو ضائع نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے رزک کو اللہ تعالیٰ نے اس سختی سے منع فرمایا ہے کہ آپ لوگ اپنے رزک کو ضائع کریں جو بندہ جانبوچ کر اپنے رزک کو ضائع کرے گا تو میں اس کا رزک جو ہے وہ تنگ کر دوں گا تو ہم بوری کوشش کریں گے کہ اس کے ایک ایک جو ہے اس چیز کو اٹھا کے اور ہم وہ کریں یہ کہ ہم کرنے کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں پس یہ تک کہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہوگا ہے اس کے اندر ایک اور میں آپ لوگوں کو ٹپ دیتی چلوں کہ آپ لوگ اس کو پانی کے ساتھ بھی نہ بنایا کریں چٹنی کا کوپنے والا جو حساب ہے وہ تو بہت زبردست ہے کہ آپ اس کو لنگری میں کریں کہ آپ کے پاس لنگری نہیں ہے جیسے کہ جب سے رمضان سٹارٹ ہویا تو ہمیں روز ہی دہی بڑے بنانے ہوتے ہیں تو روز ہی یہ چیز ہم نہیں کر سکتے اس میں کو دینہ بھی اٹ کر سکتے ہیں آج کو دینہ ختم ہوا ہے تو اب وہ چیزیں آپ کے پاس مطلب روز ہم نہیں کر سکتے ہیں تو یہ بہت زیاد ہے اس کے اندر ڈالیں گرینٹ کریں اور باقی دہی میں مکس کریں لیکن پانی کے ساتھ اس کو کبھی برینٹ گرینٹ نہیں کرنا چاہیے وہ بلکل گرین گرینٹ پانی بن جاتا ہے منٹ سا لیکن اس کے ساتھ اپنے یہ کرنا ہے تو اس کے اندر ہم دہی اٹ کریں گے اس کی وجہ سے اس کی اپنی جو جیزیں وہ ختم نہیں ہوگی اور یہ بلکل لہی نہیں بنے گا اور یہ تھوڑا دہی کے اندر جو ہے وہ جو جگہ ہوتی اس کو برقرار بھی رکھے گا تو چلے جی دہی ہمیں مل گیا ہوا ہے تھوڑا سا دہی ہمیں ایڈ کریں گے صرف اس کے اندر اور یہ دیکھیں ہمیں نیچے باہر گرنے والا تھا گرہ دہ نہیں بچ گیا تو یہ ہمیں اس میں تھوڑا سا ایڈ کریں گے تاکہ وہ جو گرینٹ ہونا ہے اس نے وہ اچھے طریقے سے گرینٹ ہو جائے باقی زیادہ والا جو ہے وہ تو ہم اسی میں ایڈ کریں گے یہ ہو گیا اور چلتے ہیں ہم اپنی مکین کی طرف دنکن تو ڈھون لو وینہ دنکن تو ڈھون لو اگے تم دیر ہی اڈکن ہو ڈککن ڈککن اوڑھے ڈککن ہم نے ہاں میں دنکن سمجھ رکھا ہے کیا اب ملے ہو تم iyi دیر سے چلیں گئے ہم نے اس کے اوپر رکھا اور اس کو لے کے جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں اور یہ ہم ہم مشین کے پاس آ جائیں گے گرگرانڈ کریں فٹ بٹن کو دبائیا اور اس کو ام نے یہاں کو دیچی آلی گئے یہ اب وہاں نا میکس تھوڑا سامس بھی جا دور کریں گے جاتے اچھو ہے کینٹی بنجے یہ بنگیا ہوئے ہم اس کو لے جاتے ہیں اس کو لے کے جائیں گے جائیں گے جائیں گے جائیں گے اور ہم اس میں ایڈ کر دیں کہ اس کو ویڈیو بہت لمبی ہوگی ہے مجھے لگ رہا ہے آج کی دن کی روٹین تو بہت زیادہ وہ ہوگئی ہے اور میکین جانے کہ کبھی میں ساتھ ستانی ہوا کہ ویڈیو کے چکر میں میرا نہانا رہ گیا امی مجھے بول دیئے کہ پہلے تو کرو نا میرا کام اور پہلے تو اس کو بناو تو اس کے بعد اپنا نانا دونا کرنا تو چلے ہاتھ ہم کل بھی لیں گے تو مسئلہ نہیں ہے دل کر رہا ہے میرا آج ہی نانسہ میں کہہ رہی ہوں آج ہی نہاروں پر جان چھوٹے کل سے پھر میں نے آپ کو بھی بتائے ایڈ آ رہی ہے تو اس کی سٹچنگ کیلئے بھی بیٹھنا ہوگا تو جی ہاں باقی ہم اس کے اندر اب میں آپ کو بتا دیجئے ہوں تو کافی سارے لوگ جو ہیں وہ دہی بڑے اس طرح سے کھاتے ہیں اس میں چٹی ڈالتے ہیں اس میں پیاز ڈالتے ہیں اس میں دہی ڈالتے ہیں چاٹ مسالہ ڈالتے ہیں اور ڈال کر دے ہیں لیکن ہم بھی ہیسے کٹیں ہماری رمزان کی speciality یہ ہی ہے کہ ہم اس کے اندر جو ہم میں ملتا ہے ہیں وہ ڈال کر دے ہیں سب سے پہلے جو سیب ہے وہ ویسے نہیں کھایا کھلانا چاہتے ہیں تو آپ دہی بڑے میں ہلکا ہلکا ہمارے بچوں کو تو عادت ہو گئی ہم یہ کھاتے ہوتے ہیں یہ کی نہیں کھاتے ہیں بھائی؟ کھاتے ہیں کھاتے ہیں ہم نہ کھائیں تو ہمارے بابا جو ہعین اینو ہم جوتہ کی ساتھ پٹائی کر دیتے ہیں نا ہے نا ہے نا ہے تو چلے یہ ایڈ ہو گیا اس کے بعد ہم پیاز کو لگا کر رکھتے ہیں باقر وہ ایڈ کریں گے دمی ایڈ کریں گے اس کو دعا کے ڈال جس کے بعد ہم اپنا نا آنا کریں گے اس کے بعد ہم کسی کی نی سونیں گے تو لاسٹ چیز جو ہم نے اپنے دہی بڑے میں ایڈ کی وہ ہے خجور ڈیٹ تو اگر آپ کے بچے یہ نہیں کھاتے تو آپ یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہمارے بچے آج کل جو ہے وہ بہت وویلا کر رہے ہیں کیا ڈال دیا کیا ڈال دیا لیکن کچھ دنوں بعد جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں بچے ایڈجسٹ ہو جاتے ہوتے ہیں شروع شروع میں تھوڑا تنگ کرتے ہوتے ہیں اس کے بچے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں اور ہم اس کو فریج میں ایڈ کرنے لگے ہیں اب فریج میں رکھ دیں گے اور یہ بہت مزے کے ٹھنڈے ٹھنڈے ہو جائیں گے تو افتاری میں مزہ آئے گا ایک دن پھر ہم پہنچیں اپنی علماری میں اور یہاں ہم لونے لگے ہیں پیڈی کیور کا سامان پیڈی کیور تو ہم نے کری لیا ہوا ہے لیکن اس کی جو پیڈی کیور کٹ ہوتی ہے اس میں نیلز کی نیلز اس میں سے نیلز کو اچھا سا بنانے کے لیے میں نے پیڈی کیور کیلئے وہ نکالنا ہے اور وہ میں نکالنے آئی ہوں وہ میں نکالتی ہوں یہ والا میرا باکس ہے میک اپ باکس کی میں نے دیکھ رکھا بھی تو یوز نہیں کیا ایسی پڑا ہوئے شادی ہوگی تو یوز ہوگی شادی کب ہوگی بیسے چلو وہ جائے گی جب برہ طالعہ کو منظور ہوگا آسے چلو یہ کھولتے ہیں اس میں سے میں اپنا پیڈی کیور اپنا نکالتی ہوں اپنے ہزبن کا نہیں نکالنا ہے اپنے والا نکالنا ہے تو انہوں نے نکال کے وہ آپ کو دکھاتی ہوں کیسے والا ہے اور پھر ہم وہ استعمال کریں گے اندرز چیزیں نکل رہی تھی نکل نہیں رہی تھی تو میں نے اس کو بقاعدہ نکال لیا ہوگا ہے اس کو ہم نے یہاں سے کھولا اوپن کیا یہ میرے ہزبن والا ہے اور یہ میرے والا ہے تو میں نے یہ اپنے والا نکالا ان کے والا تو یوز نہیں کر سکتی اب وہ انہوں نے شادی لیٹی کر دی ہے تو اب میں کیا کر سکتی ہوں ٹھیک ہے یہ میری چیزیں ان میں سے کچھ بھی آپ نے دیکھنا ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی تو چلے جی اس کو ہم کر دیتے ہیں بند واپس آکے یہیں پہ اس کو واپس ڈالیں گے اور وہیں پہ یہاں اس پہ علماری کلوز کریں گے ابھی یہاں سے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں اوکے بیسے آپ روزہ کیسا ہے آج کا مجھے تو آج شدید روزہ دیتے ہیں مجھے دکھاؤں گی کیا بھی رہ اللہ خیر یا اللہ میرا دکھولنے کا بدل نہیں کر رہا میرا دل بہت دار گیا ہی ہٹ پٹی سکی ہے یا اللہ خیر کیا ہوا تھا ایدہ تو کچھ بھی نہیں ہوا یہاں تو آلیز ویل ہے تو پر گلا کیا ہے جو چیز بھی گریے گری بہت زور سے ہے اللہ خیر کرے ہوا کیا ہمجھے نہیں سمجھا رہے بھی تک تو یہ جو ایمہ میں لے آئی ہوں اندر سے نکال کے ہارڈ بیٹ میری بہت تیز ہو گئی ہے کیونکہ اندر کچھ گیرہ تھا اور بہت شدید زور سے گیرہ تھا سمجھ نہیں لگی کیا گیرہ ہے لیکن مجھے میں نے سامان تو اپنا سارا چیک کر لیا سامان میں سے تو کچھ نہیں تھا تو یہ چیزیں ہیں جو کہ میں نے اپنے نیل کیلی نکالی ہیں تو میں ذرا اپنے نیل شیل کی جو ڈینٹنگ پینڈنگ کر لوں تو بیشتوات ملتے ہیں تو یہ بلکل بھی جو ہے میرے کوئی پاؤں گندے نہیں ہیں میرے پاؤں ساف رہتے ہیں تو یہ جو وائٹ وائٹ سے ہے اگر آپ کافی ٹائم تک اپنے نیلز کو اندر سے وہ کر رہے ہیں تو یہ جو سکن اندر کی جگہ پر جمنے شروع ہو جاتی ہے اور یہ بہت لمبے عرصے کے لیے اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو وہ سکن جو ڈڈ سکن ہوتی ہے وہ بعد میں کہیں اس کے اندر جو ہے وہ ڈوسی سکن لائف سکن بن جاتی ہے لائف سکن جو ہوتی ہے تو یہ سکن اس کو ساف کر دینا چاہیے کیونکہ آپ کے ناکھن کو اندر سے کمزور کر کے اور خراب کر دیتی ہے تو یہ بیسیکلی اندر ہمارے ناکھن کے ساتھ ہی ایک سکن پیدا ہو رہی ہوتی ہے یہ کوئی دوندھی چیز نہیں ہوتی ہے تو اس کو آپ نکالنے کے لیے یہ ویڈا جو ہے وہ آپ use کر سکتے ہیں اور یہ بہت اچھا رہتا ہے اور آپ کے سامنے میں اس کو ریموو کر کے بھی دکھا رہی ہوں تو اتنی زیادہ مجھے میرد نہیں کرنی پڑ رہی ہے یہ بہت اچھا طریقے سے ساف ہو بھی رہا ہے تو یہاں سے ہمیں سپر کر لیتے ہیں ہمارے چلے تو چلے اس کو کہتے ہیں آ بیل مجھے مہخام خواہ پنگا لے لیا اور وہ سکن کٹ گئی ہے یاللہ مجھے بچالیں پلیز میں اس پوٹھے صدیق کام سے بچا ہوں یاللہ بچالیں مجھے میں تو بھی آپ کو بتایا سانی کٹھائیں گو آگے کچھ اندر کٹھائی ہونا ہے نہیں میں نانا بھی بٹھا میں نانا رہتا ہے بھی کھال لے یہ بہت اچھی ہے اور اس کے ساتھ ایک باکس میں نے ابھی ریڈی کیا ہے دہی بڑے کا جو کہ میری ایک koleگ ہیں ان کو بہت پسندیں میرے ہاتھ کے بڑے تو نے مجھے کہا تھا آپ کب کھلا رہی ہیں تو میں نے کہا چلے آج ان کو بھیجتے ہیں کہ آج ہمیو آج ہی ہونے یہ باکس میں ان کو بھیجنی ہوں کیسے لگ رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے آج آپ پائے لینا تم پائے لینا پچھا د stitches ہیں ملکہ 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 اور افتاری پگوڑے ہو گئے تھے ختم اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کوئی کچن میں پہنچیں اور وہاں پر دیکھیں ایک سوچ جس کو سماع پڑھا تو ادış میں چت کا گہ پڑھرا ہوں کے سن کھائیں کیمرئی نشست پر کیمرئے بیڈ ہے ویڈک ہے آپ کو سکون سر گھانے 今日は اللہ حافظ میرے آپ کو ملکہ میں سر گھان گی اور ان کے بغیر تو مجھے شکبون ہی نہیں ہے نا یہ بارا بھی دھرجے تک بنا کے کھائیں گے ہیپی رمضان اور ہیپی افتاری کھڑ بائی میٹھا پانی لائی ہو گیا شادہ پانی ہے دہی کی لگا کے کھائیں گے میری پانی لائی پانی لائی یوں میری پانیboy